تو گیاروی کرنے والو دیکھو غوثے پاک کی سیرت آج تم کو کیا دکھ رہا جھنڈا اٹھاؤ باجہ بجاؤ دوسرا اور کچھ کامیش نہیں ہے ناشنا اس کو ہے بدنام غوثے آزم کو کر رہا ہی ہے یہ حالت ہے سننے کو تیار نہیں باجہ ہونا تو ہونا ایسا لیگل جو ہے یہ لائسنس ہو گیا ناشنے کا ہرے کیا غلط ہے بھئی گیاروی میں ناش رہا کیا غلط کر رہا بھئی عرص میں جا کے ناش رہا یہ دیکھئے آپ ہماقت اور پھر یہ سمجھ رہا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں نہیں پیارے تو اچھا کام نہیں کر رہا ہے تو راضی کرنے والا کام نہیں کر رہا ہے تو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے اور ان کی ناراضگی اس بات سے تو سمجھ وہ تیرے سے ناراض ہیں تو اس بات کو سمجھ کہ تُو جھنڈا لے کے روٹ پہ نکلا ڈینس کر رہا نئے نئے فرمائشہ ہو رہے ہیں گیاروی کا جھنڈا ہے فلموں کے گانے بجائے جا رہے ہیں میوزک گرچے بول نہیں ہے اس کے اندر گانے کے لیکن پورا گانا میوزک کے درو بیان کیا جا رہا ہے اور میرا بھائی ناش رہا ہیچ ناش رہا ناش رہا ہیچ ناش رہا اتہ ناش رہا تالو کا پسینہ تلوے میں آئے تک ناش رہا خود بھی ناش رہا دوسروں کو بھی کھینچ رہا یہ حالت ہے جوش کی اس کے سنو اے سڑکوں پر رکس کرنے والوں تھیرکنے والوں کمر مٹکانے والوں سرکار غوث پاک تمہاری ان حرکتوں سے راضی نہیں ہوں اور نہ راضی ہوں گے غوث پاک کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھنا ہوگا قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا غوث پاک کی نظر کنم چاہیے تو والدین کی خدمت کرنا پڑے گا والدین کا فرمابردار بننا پڑے گا غوث پاک کی نظر کرم چاہیے تو تمہیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا غوث پاک کی نظر کرم چاہیے تو تمہیں جھوڑ غیبہ چوغلی سے بچنا پڑے گا غوث پاک کی نظر انعیت چاہیے تو جوا سٹا چھوڑنا پڑے گا تمہیں غوث عاظم کی نگاہ کرم چاہیے تو زینہ چھوڑنا پڑے گا تمہیں غوث عاظم کی نگاہ کرم چاہیے تو تمہیں بدکاریوں سے توبہ کرنا پڑے گا تمہیں اگر غوث پاک کی نگاہ کرم چاہیے تو تمہیں تمام برائیوں سے دور ہونا پڑے گا سود انٹریسٹ چھوڑنا پڑے گا حضرات محترم جو اپنے تمام عامال کا محاسبہ کرے گا اور قرآن و حدیث کے مطابق جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھ کر اس کو اپنائے گا اور جس کو حرام فرما دیا ہے اس کو حرام جان کر اس سے دور ہو جائے گا اس پر غوث پاک کی نظر کرم ہوتی ہے اس پر غوث پاک کی نظر عنایت ہوتی ہے سنو سنو غوث پاک کی نظر کرم کی بات آ گئی ہے تو میرے غوث پاک کی یہ شان ہے کہ میرے غوث پاک اپنی خاص توجہ کسی پر فرما دیتے ہیں اگر وہ چور ہوتا ہے تو وقت کا ولی بنا دیتے ہیں اگر وہ رہزن ہوتا ہے تو غوث پاک اس کو رہبر بنا دیتے ہیں اور سنو سنو نظر کرم ڈال کر بیڑوں کو پار کرنا تو یہ ولیوں کا کام ہے نظر کرم ڈال کر بیڑوں کو پار لگا دینا پار گھاٹ پہنچا دینا یہ تو ولیوں کا کمال ہے غوث پاک کی شان ہی نیرالی ہے غوث پاک جب کسی پر توجہ فرماتے ہیں تو بارہ سال پہلے جو بیڑے ڈوب گئے تھے ان کو بھی نکال کر غوث پاک پار گھاٹ لگا دیتے ہیں غار تکبیر نار رسالت نار رسالت غوث کا نامن غاجہ کا نامن پانچ نمازیں غوث پاک کا تو یہ معاملہ ہے کہ کسی پر توجہ فرما دیں تو بارہ سال پہلے جو کشتی ڈوبی تھی براتیوں کے ساتھ باہر نکال دی سب کو زندہ کر دیا ہماری یوٹیوب چینل خطیقی سننی دیلیر خوابی کو سبسکرائب کریں اور بیل آلکن پر ٹلک کریں سبسکرائب کریں